رات کے دو بج چکے ہیں دو بجے سے اوپر کا جو وقتیں وہ ہو چکا ہے اس وقت میں زمان پارک میں ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح ایک محلے کا سماہ ہوتا ہے ایک محلہ نظر آ رہتا ہے آپ کو بقیتہ دکھاتا ہوں کہ کیمپ جو ہیں وہ سارے لگے ہوئے ہیں جو ٹاؤڈ تھے جو مونچی تھے وہ لگ گئے ہیں اپنا سارے عدیوں پہ تو اس لیے اللہ الرحیم السلام علیکم میں ہوں جلیل خان کلاچی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حضرت والا اس وقت تقریباً رات کے دو بج چکے ہیں دو بجے سے اوپر کا جو وقتیں وہ ہو چکا ہے اس وقت میں زمان پارک میں ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح ایک محلے کا سماہ ہوتا ہے ایک محلہ نظر آ رہتا ہے آپ کو بقیتہ دکھاتا ہوں کہ کیمپ جو ہیں وہ سارے لگے ہوئے ہیں ایم ایڈ ایز ایم پی ایز اپنے کیمپوں میں بیٹے ہیں لوگ کھا پی رہے ہیں لوگ کچھ سو رہے ہیں کچھ جاگ رہے ہیں یعنی جس طرح ایک آشیانہ جس طرح بنا رکھا ہوتا ہے اس طرح لوگوں نے آشیانے اپنے بنا کے رکھے ہیں کیمپ لگے ہوئے ہیں گانے چل رہے ہیں لوگ کہ لیجئے کہ چاہی پی رہے ہیں ہکے چل رہے ہیں کمال کے جس طرح ایک میلہ ہوتا ہے بالکل میلے کا سماح ہے زمان پارک میں اس وقت دو بجے سے اوپر کا وقت جو ہے وہ ہو چکا ہے دو وجہ سے اوپر کا ائیے میرے ساتھ چلے آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کے لئے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس سائٹ پر جو ٹریفک کی روانگی ہے وہ بھی باقیدہ طور پر ہو رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ ان کا ٹریفک یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کھانے پینے کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں پراتھیں جو ہیں وہ بن رہے ہیں سبتان کے کھلاڑی ٹائگر کھا پی رہے ہیں برل باب انہوں نے جو زمداری ان کو دی گئی تھی خان صاحب کی گرفتاری سے ان کو بچانے کے لئے وہ زمداری فردی ایساں طریقے سے وہ نبھا رہے ہیں پیسر آپ ابھی اس وقت زمان پارک میں موجود ہیں اگر خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لئے پولیس آتی ہے اس کے لئے اگر فرض کل ہم یہ تظور کرنے کے عدالت کی جانب سے خان صاحب پر فرد جرم جو آئید ہوتی ہے اس کے باوجود پھر پولیس گرفتار کرنے آتی ہے تو پھر آپ کا کیا لہائی عمل ہوگا کیا رد عمل ہوگا میں چوری ماجد بھو رہا ہوں فیصلہ بھا سے پی پی ایک سو اپنا گیارہ اور سی سی بھائی فیصلہ بھائی شکیل شاہ صبر جو نجاز کریں گے تو انشاءاللہ سارے ورکر مران خان کے ساتھ اور ان سے دو قدم آگے کھڑے گے ہوگے تو جو اپنا عدالت کا معاملہ ہے عدالت تو آج کال یہ سارے یہ ساری ان کے بان رہے ہیں سارے جو بھی معاملے وہ حکومت جو ٹاؤڈ تھے جو مونچھی تھے وہ لگ گئے ہیں اپنا سارے عدیوں پہ تو اس لیے وہ ظاہر ہے تو وہ تنگی بنگی تو کریں گے تو باقی جو حق ساج کی بات ہے حق ساج کی بات ہے ہم انشاءاللہ ساری ورہاں سارا پاکستان اور میرا خیال ہے دنیا میں ہر ملک میں اور ہر شہر میں مران خان کے سپاہی اور مران خان کے آگے ہیں سب انشاءاللہ ہم سارے مران خان کے فاضد کریں گے اور اللہ تعالیٰ بھی انشاءاللہ ان کی فاضد فرمائے خان صاحب کے کہلی جے کے امید دوبارہ نے مختلف حلقوں سے اور کارکنہ نے ہم ہر ایک کا یہی کہنا ہے کہ خان صاحب کو کسی حد تک بھی ہمیں گرفتار نہیں ہونے دیں گے یعنی پہلے ہم خود گرفتار گرفتاری دیں گے اس کے بعد پھر اگر ہوا تو خان صاحب وہ گرفتار کر سکتا ہے یعنی جتنے کارکنان سے میں میں بات کیا ہے تو سب کا یہی کہنا ہے کہ خان صاحب کو کسی حد تک خان صاحب ہونے ریڈ لائن ہے خان صاحب قوم کی صحت تک گرفتار نہیں ہونے دیں گے شکریہ